بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بڑی اہم اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ اب حکومت نے پچیس ہزار پہ کی امتاد دوبارہ سے دینے کا کام شروع کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جن لوگوں کو سات ہزار پہ صرف ملا تھا ان کے باقی جو سات ہزار پہ رہتے تھے وہ بھی اب آپ لوگوں کو دیے جائیں گے یعنی کہ آپ لوگوں کو پورے چودہ ہزار پہ مل جائیں گے اور اس کے لئے آپ لوگوں کو زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ مکمل وہ طریقہ کار شیئر کروں گا جس کے ذریعے آپ لوگوں کو پچیس ہزار مل جائیں اور جن لوگوں نے ابھی سات ہزار پہ وصول کیا ہے ان کو مزید سات ہزار پہ مل جائیں تاکہ ان کی جو امتاد ہے وہ پوری چودہ ہزار پہ کی ہو جائے تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ بھی سمجھانا چاہوں گا تاکہ آپ کے نولیج میں ہو اور آپ جب سینٹر جائے تو وہاں جا کر اپنی پوری امداد وصول کر سکیں اور یہاں پر کچھ خاندان ایسے ہیں جو صرف سات ہزار پہ وصول کریں وہ یہاں پر بگ مسٹیک کر رہے ہیں ان کو سات ہزار پہ وصول نہیں کرنا چاہے بلکہ اس سے زیادہ وصول کرنا چاہیے میں آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے یہاں پر بہت زیادہ ایسے خاندان ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو یہاں پر میں آپ کو سب سے بڑی اپ ڈیٹ یہ دے رہا ہوں کہ اب حکومت آپ لوگوں کو پوری پیمنٹ دے گی اب آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا جیسے ابھی اس مہینے یا پیشلی مہینے آپ لوگوں کے ساتھ ہوا کہ آپ لوگوں کی جو ہاف پیمنٹ ہے وہ حکومت نے دی سات ہزار پہ اور چودہ ہزار پہ آپ لوگوں کا یہاں پر نہیں دیا گیا اور ایسے خاندانوں کے لئے بھی اہم پیغام ہے جو اس پروگرام کا بھی حصہ نہیں بنے یا جن کو یہاں پر ناحل کر دیا گیا ہے جانچ پر تل کا مسئلہ آ رہا تھا یا آپ لوگوں کو موقع نہیں ملا کہ آپ اس پروگرام پر اپلائے کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے بھی ابھی موقع ہے آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے اور آپ نے اس پروگرام میں شامل ہو کر یہاں پر امداد حاصل کرنی ہے تو یہاں پر جو حکومت کی جانب سے بتایا گیا ہے وہ ڈٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کے ذریعے آپ لوگوں کو پوری کی پوری پیمنٹ یہاں پر چودہ ہزار پر مل جائے دیکھئے ناظرین حکومت کی جانب سے طریقے کار تبدیل کر دیا جاتا ہے جب بھی کوئی نیا پروگرام بنایا جاتا ہے پہلے یہ پروگرام احساس کفالت کا تھا اور احساس کفالت سے آپ لوگوں کو پورے چودہ ہزار پر مل رہے تھے اور حکومت نے اب جو نیا پروگرام بنایا تھا اس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ تمام خاندانوں کو چودہ چودہ ہزار پر کی امداد دی جائے اور یہ امداد تک تک ان کو ملتی رہے جب تک ان کے مالی حالات اور معاشی حالات بہتر نہیں ہو جاتے اور یہ حکومت کے ایک بہت اچھی پالیسی تھی اور عمران خان کا دورے حکومت ہوتا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے امداد میں اضافہ بھی ہوتا پھر آپ لوگوں کو چودہ ہزار نہیں بلکہ جد مہنگائی بڑی جو گربت بڑی یہاں پر آپ کو بیس بیس ہزار پہ کی لوگوں کو امداد دی جاتی لیکن اب بھی حکومت کی جانب سے کوشش کی جاری ہے خاص طور پر پنجاب حکومت دوبارہ سے میدان میں آ چکی ہے یہاں پر بھی احساس پروگرام کو شروع کیا جارہا ہے جو کہ راشن سکیم کے حوالے سے ہے بڑی تعداد میں لوگوں کو یہاں پر راشن دیا جائے گا اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ جو حکومت نے اب پچیس ہزار پہ دینا تھا اس کے حوالے سے حکومت نے پلیسی تبدیل کر دی ہے اور جن لوگوں کو ساتھ ہزار پہ ملے ان کے لئے نئی پلیسی آ چکی ہے اب ساتھ ہزار لینے والوں کو مزید ساتھ ہزار پہ دیے جائے گا اور یہ نہیں کہ آپ کو دس مینے کے بعد چار مینے کے بعد دیے جائے گا اب یہ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ابھی آپ لوگوں کو چودہ ہزار پہ مل جائے گا اس کے بعد آپ جس پروگرام میں مرضی چاہے اپلائی کر لیں آپ کو بہا سے بھی مداد مل جائے گی اور جو لوگ یہاں پر صرف ساتھ ہزار پہ وصول کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑی مسٹیک کر رہے ہیں ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا مسٹیک کر رہے ہیں جب آپ ساتھ سینٹر جاتے ہیں بینزر انکم سپورٹ پروگرام کے سینٹر جاتے ہیں ایٹی ای مشین پر جاتے ہیں یا ریٹیلر شوک پر جاتے ہیں تو وہاں سے اپنی پوری رقم وصول کریں پوری رقم آپ نے کس رکی سے وصول کرنی ہے سات ہزار پہ آپ لوگوں کو حکومت کی جانب سے دیا جا رہا ہے بینزر کفالت پروگرام میں جو کہ آپ لوگوں کا رائٹ بنت ہے کیونکہ حکومت نے سات ہزار پہ آپ لوگوں کے پینڈنگ میں رکھے ہیں اس کے ساتھ دو ہزار پہ پر مند حکومت نے جو رلیخ پیکیج آپ لوگوں کا مقرر کیا تھا سات سو چھاسے سے جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا تو ان کو یہاں پر نو ہزار پہ مل رہے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں نے نو ہزار پہ وصول کرنا ہے اور کچھ خالدانے سے جن کے بچے زیرے تعلیم ہیں ان کا وظیفہ آ چکا ہے تو وہ نو ہزار بھی وصول کریں گے اور اس کے ساتھ بچوں کے جو تعلیمی وظائف ہے تین ہزار بنتا ہے چار ہزار بنتا ہے پانچ ہزار بنتا ہے سات ہزار بنتا ہے جتنا بھی آپ لوگوں کا بنتا ہے وہ بھی آپ ساتھ وصول کریں کیونکہ آپ کا جب تھم لگایا جاتا ہے وہ ساری بیمٹ وہاں پر ویڈرہ ہو جاتی ہے تو یہ لاسن بھی دیکھ لیا کریں کہ آپ کے بچوں کے وظیفے اور ریلیف فنڈ جو حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا تھا وہ آپ کو ملا یا نہ ملا اور جو آپ لوگوں کے ساتھ ہزار پی پینڈنگ میں رکھے گئے ہیں یہ آپ کو جنوری میں دیا جائے گا جنوری میں ساتھ ہزار پی جو آپ تین ماہ ہوں گے ان کے اور ساتھ ہزار پی جو حکومت نے پینڈنگ میں پیمنٹ رکھی وہ تو آپ کو چودہ ہزار پی یہاں سے مل جائے گا پچیس ہزار کا جو ریلیف پیکج ہے وہ صرف لڈ ریلیف کے لئے ہے